ایران اسرائیل کشیدی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا کوہیت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ مور دیا سپیس انٹرنیشنل ائرلائنز نے بھی تالابیب کے لیے اپنی سروس معطل کر دی امریکہ کی یونائیڈ ائرلائن نے نیو یارک سے تالابیب کے لیے متعدد فلائٹس منسو کر دی اسرائیل پر ایران کے مزائل حملے کے بعد کراچی کے لیے ترکیش ائرلائن کی پرواز درمیانی راستے سے واپس چہری گئی اسرائیل آباد اور لاہور کے لیے پروازوں نے طویل ترین روٹ اختیار کیا ایران کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا کوہیت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ مور دیا سویس انٹرنیشنل ائرلائنز نے بھی تالابیب کے لیے اپنی سروس معطل کر دی امریکہ کے یونائیڈ ائرلائن نے نیو یارک سے تالابیب کے لیے متعدد پلائٹس منسوک کر دی اسرائیل پر ایران کے مزائل حملے کے بعد کراچی کے لیے ترکیش ائرلائن کی پرواز درمیانی راستے سے واپس چلی گئی لبکہ اسرائیل آباد اور لاہور کے لیے پروازوں نے طویل ترین روٹ اختیار کیا ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ بھی مور دیا ایران اسرائیل کشیدگی کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا کوئٹ نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ مورا سویس انٹرنیشنل ائرلائنز نے بھی تالابیب کے لیے اپنی سروس معطل کر دی امریکہ کی یونائیڈ ائرلائن نے نیو یارک سے تالابیب کے لیے متعدد فائٹس منسوک کی ایران اسرائیل پر ایران کی مزائل حملے کے بعد کراچی کے لیے تاکیش ائرلائن کی پرواز درمیانی راستے سے واپس چلی گئے اسٹانباد اللہور کے لیے پروازوں نے طویل روٹ اختیار کیا ایران اسرائیل کشیدگی کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا کوئٹ نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ مورا سویس انٹرنیشنل ائرلائنز نے بھی تالابیب کے لیے اپنی سروس معطل کر دی ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا کوئٹ نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ مور دیا سویس انٹرنیشنل ائرلائنز نے بھی تالابیب کے لیے اپنی سروس معطل کر دی ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا اسٹرائیل پر ایران کے میزائل حملے کے بعد کراچی کے لیے ٹرکیش ایر کی پرواز دمیانی راستے سے واپس چلی گئی اسٹانباد اور لاہور کے لیے پروازوں نے طویل ترین روٹ اختیار کیا ایران اسٹرائیل کشیدی کے بعد کئی ممارک نے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا